حکومت ہے نا یہ جب تک اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی اور عوام پہ بوجھ کو کم نہیں کرے گی تو یہ سروائیو نہیں کر سکتی اب انہوں نے بڑی کمپنیوں پہ لگائے ہیں ٹیکس سوپر ٹیکس کے نام سے چلیں ٹھیک ہے آپ نے لگایا لیکن آپ اپنے اخراجات بھی تو کم کرے نا ابھی بھی حکومت جو ہے وہ اگر اپنے پندرہ پرسنٹ اخراجات کم کر لے تو اس سے عوام پر جو بوجھ ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سی پاکستان میں بڑی بڑی سیکٹرز ایسے ہیں جن پر ابھی تک انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا جیسا کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ کولونیز ہیں آپ کو پتہ میں اشارہ کس طرف ہے تو ان پر تو وہ ٹیکس نہیں لگایا ابھی آپ نے جب آپ ان پر ٹیکس لگائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے ہاں آپ واقعی امانداری کے ساتھ سب پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور امانداری کے ساتھ اپنے اخراجات بھی کم کریں جب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ہر دوسرے دن ذاتی جو سرکاری جہاز ہے وہ اس پہ کبھی کراچی جائیں گے اور کبھی ملتان جائیں گے اور جہاز میں جو ہے وہ ساری سٹے خالی ہوں گی اور صرف وزیراعظم صاحب اور ان کے وزیر ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس سے آپ پیٹرول خرچ کر رہے ہیں نا تو پیٹرول تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ یہ جو عام ائر لائن ہے اس کے ذریعے سفر کیوں نہیں کرتے اخراجات کم کرنے کے لیے آپ کو ایسے انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ ایسے اقدامات نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے یہ جو اقدامات ہیں اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے